السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے وہ نماز جنازہ ہے ویسے تو نماز جنازہ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے میت کو کس طریقے سے گسل دیا جائے اور میت کے پیچھے کس طریقے سے قبرستان تک جایا جائے اور میت کو کس طریقے سے کفن دفن کیا جائے اور میت کو کس طریقے سے قبر کے اندر اتارا جائے یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے لیکن آج کی ویڈیو کے اندر جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اور دن بھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں ان دونوں کے اندر کچھ فرق ہے یا نہیں ہے تیسرے نمبر پر ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جماعت شرط ہے اور چوتھے نمبر پر ہے کہ نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں اور اس کی سنتیں کتنی ہیں اور لاشٹ میں ہے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھئے تو چلیے بینہ کسی ٹائم ویشٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ نماز جنازہ کیا ہے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر چند آدمی مل کر پڑھ لیں یا پھر کوئی ایک آدمی پڑھ لیں تو نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے اب یہ سوال پیدا آتا ہے دوسرے نمبر پر کہ نماز جنازہ کے اندر اور دن بھر کے اندر جو ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان دونوں کے اندر کچھ فرق ہے یا نہیں ہے تو ان دونوں کے اندر فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے کہ دن بھر کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو فرض عین کہتے ہیں اور جو نماز جنازہ ہوتی ہے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں فرض عین کا مطلب کیا ہے مثال کے طور پر مالے پانچ آدمی ہے زید عمر بکر خالد راشد یہ پانچ آدمی ہے تو ہم جو دن بھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت کی یہ پانچوں آدمی پر الگ الگ ہر ایک پر فرض ہے ہر ایک پر لازم ہے ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا یا ایک نہیں پڑھے گا تو جو نہیں پڑھے گا وہ گنے گار ہوگا جو پڑھے گا اس کے ذمہ سے فرض ساکت ہو جائے گا لیکن جو نہیں پڑھے گا وہ گنے گار ہوگا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پر الگ الگ ہر ایک پر فرض ہے لیکن فرض کفایہ کیا ہے فرض کفایہ یہ ہے کہ ان پانچوں آدمیوں میں سے مثال کے طور پر کوئی ایک بھی نماز جنازہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے یعنی ان پانچوں آدمیوں کے طرف سے کوئی اگر ایک آدمی نماز جنازہ کے اندر شامل ہوتا ہے تو پانچوں کی طرف سے فرض کفایہ ساکت ہو جائے گا یعنی ہر ایک کی طرف سے ادا ہو جائے گا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جماعت شرط ہے تو نماز جنازہ کے اندر جماعت شرط نہیں ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اگر ایک آدمی پڑھ لے چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو چاہے بالگ ہو نابالگ ہو مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ایک آدمی بھی پڑھ لے اگر ایسی حالت ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھی پڑھنا پڑ جائے تو نماز جنازہ ادا ہو جاتی ہے نماز جنازہ ہو جاتی ہے لیکن نماز جنازہ کے اندر جتنے زیادہ آدمی ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے کیوں اس لیے کہ نماز جنازہ کے اندر ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس کے بعد میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو جتنے بھی زیادہ آدمی ہوں گے اتنا ہی فائدہ اس لیے ہے کہ پتہ نہیں اللہ کس کی دعا قبول کر لے اور میت کی مغفرت ہو جائے تو اس لیے زیادہ سے زیادہ آدمی نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا چاہیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مر جائے اور اس کے پیچھے کم از کم چالیس آدمی چالیس آدمی کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھ لے تو اس آدمی کو ان چالیس آدمیوں کی طرف سے جو سفارش کی گئی جو دعا کی گئی تو اس آدمی کے حق میں اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے بشرت ہے کہ لیکن ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ وہ آدمی مشرق نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ کسی کے مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو یعنی مشرق نہیں ہونا چاہیے تو ان چالیس آدمیوں کی جو دعا ہے جو سفارش ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں قبول فرماتا ہے یہ تو ہو گئی میت کی بات لیکن جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ان کے لیے ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ثواب کا کام سمجھ کر میت کے ساتھ چلتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس کو مٹی دیتا ہے تو اس کو دو قرآن ثواب ملتا ہے یعنی دو حصہ ثواب کا ملتا ہے اور ایک حصہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے ان کا ثواب ہے اب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آخر تک نہ رہے شروع سے آخر تک نہ رہے گئے اس کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے بھی ثواب ہے تو اس کو ایک قرآن ثواب ملتا ہے یعنی ایک حصہ ثواب کا ملتا ہے وہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایک حصہ کتنا ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے تو جو شروع سے آخر تک رہتا ہے اس کو دو ملتا ہے اور جو بیچ میں چھوڑ کر آتا ہے تو اس کو ایک ملتا ہے اب بات آتی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر فرائز کتنے ہیں تو نماز جنازہ کے اندر فرائز دو ہے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ چار تکبیر کہنا یعنی چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور دوسرے نمبر پر ہے کہ کھڑا ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا اور نماز جنازہ کے اندر تین چیزیں سنت ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں حمد کہنا دوسرے نمبر پر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور تیسرے نمبر پر ہے میت کے لیے دعا کرنا اب نماز جنازہ کی نیت کیا ہے تو نماز جنازہ کی نیت اس طریقے سے ہے کہ چار تکبیر نماز جنازہ فرض قفایہ حمد واسطے اللہ کے دعا واسطے اس میت کے پیچھے امام کے روح میرا قبلے کی طرف اللہ اکبر بس اتنا کہہ کر نیت باندھ لے یہ ہے جنازے کی نیت اب میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے میت کو کس طریقے سے گسل دینا چاہیے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نماز جنازہ کو لے کر تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ